بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں گارلک پیسٹ جینجر پیسٹ دین چلی چوپ کر کے میں رکھوں گی جیسے جیسے میں بناؤں گی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا دی جاؤں گی یہ میں نے ٹاول پیپر رکھا ہے یہ سبز مرچیں میں نے اچھے سے واش کر کے سٹینر میں ڈال کر رکھی ہیں اب میں ان کو ڈرائی کرنے کے لئے ٹاول پیپر کے اوپر ڈال لیوں یہ لسن کا چھلکہ اتار کے میں نے رکھا ہے یہ جینجر کا چھلکہ اتار کے کاٹ کے میں نے رکھی ہے اب ہم اس کو چوب کرتے ہیں چوپر میں میں نے لسن اڈ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے لسن کو چوب کر لیا یہ لسن چوب کر کے ایڈ کرنے کا یہ لسن چوب کر کے میں نے اس لئے ایڈ کیا ہے کہ یہ اب میں بلینڈ کروں گی تو ایزی لی ہو جائے گا تین سے چار ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل ڈالا کوکنگ آئل یہ دیکھیں پیسٹ 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 ریڈی ہو گیا اب ہم جینجر پیسٹ بناتے ہیں یہ دیکھیں جینجر پیسٹ بنانے کے لیے پہلے میں نے جینجر کو چوب کیا اب ہم اس کی پیسٹ بناتے ہیں یہ میں نے گرلک پیسٹ بنا کے رکھا ہے اب اس جار میں میں جینجر پیسٹ ایڈ کرنے لگی تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے بلینڈ کارلی اتنا ایڈ کرنے جس میں جینجر اور گرلک بلینڈ ہو جائے یہ جینجر پیسٹ میں نے بنائی ہے یہ مرچ کا ٹاپ والا حصہ نہ اتار کے یہ سارا رکھ دیا ڈرائے کر لیا اب میں ان کو چوب کرتی ہوں بلینڈ کرنے لے 5 سے 6 ٹیبل سپون اس میں میں کوکنگ آئل ایڈ کر رہی ہیں یہ سبز مرچے بھی ریڈی ہو گئیں یہ دیکھیں جینجر پیسٹ گارلک پیسٹ سب مرچیں جو ہیں میں نے چاپ کر کے رکھی ہیں ان کی آپ پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں میں چاپ کر کے یوز کرتی ہوں اس لیے میں نے چاپ کر کے رکھی ہے تو یہ بنا کے رکھیں کوکنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے ٹائم کی بہت بچت ہو جاتی ہے ایر ٹائٹ جار میں آپ ان کو بند کر کے رکھیں گے تو یہ دو سے تین ویک رام سے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر کھلا چھوڑیں گے تو ان کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے کچھ دنوں بعد ان کو بلینڈ کرتے ٹائم پانی بلکل نہیں ایڈ کرنا آئیل ایڈ کرنا کوکنگ آئیل جو آپ یوز کرتے ہیں وہ ایڈ کریں گارلک پیسٹ چاپ چلی اور جینجر پیسٹ ریڈی ہے اگر آپ کو ہمارا آئیڈیا تریقہ پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ